اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل دیسی لائف سٹائل آج میں آپ کے ساتھ جوسر بلینڈر کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں اور میں نے اپنے ایک فلوگ میں بھی شیئر کیا تھا کہ میرا جو پچھلا بلینڈر تھا وہ مرلین کا تھا اور وہ خراب ہو چکا تھا تو اس لیے میں نے لینا تو تھا کافی ٹائم سے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سل ہوں اور میرے مائنڈ میں این ایکس اور ویسٹ پوائنٹ یہ دو نام ہی چل رہے تھے کہ انہی میں سے کچھ لینا ہے کیونکہ ویسٹ پوائنٹ کے میں ہینڈ بلینڈر اور ہینڈ بیٹر جو ہے وہ یوز کر چکی ہوں اور اس کی قوالٹی بہت اچھی تھی تو بس اس وجہ سے میں نے اس طفح بھی این ایکس کو رہنے دیا اور ویسٹ پوائنٹ کا ہی لے لیا سب سے پہلے تو اس کون باکس کرتے ہیں اور آپ سب نے میری آج کی ویڈیو فل واج کرنی ہے بلکل سکپ نہیں کرنا آپ کو بہت ساری معلومات اس میں ملے گی کیونکہ میں اس کی میٹیریل کوالٹی اس کی اوریجنل پرائیس پلس مجھے جو ڈسکاؤنٹ ملا ہے وہ سب آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھیک شیئر کروں گی اور بہت سی ہواتین لیڈیز ہاؤس وائز یہ لڑکیاں جو بھی لینا چاہے تو اس کو نا آج کی ویڈیو میں کافی معلومات مل سکتی ہیں تو آپ پوری ویڈیو واج کرئیے گا تو سب سے پہلے تو میں یہ موٹر نکال کے آپ کو دکھانے لگی ہوں اور اس میں ثری پیس ہے یہ ثری ان بان ہے یہ موٹر اس کی کچھ اس ٹائپ کی ہے اور اس کی بیک سائٹ دیکھئے یہ اس طرح کی ہے اور یہ ہے میڈیوم سائٹ اس کا جار جس میں ہم چٹنی وغیرہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی مسالہ گرائنڈ کر سکتے ہیں جیسے اگر چکن بنانا ہے تو اس کیلئے ٹماٹر پیاس کا مسالہ گرائنڈ کرنا ہو تو اس میں آرام سے ہم گرائنڈ کر سکتے ہیں پیسٹ بنا سکتے ہیں اور بھی اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ سب سے بیسٹ جو لگا ہے میڈیوم سائز کا یہ مجھے چٹنی کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی گریوی بنانے کے لئے مسالہ جو ہم پیسٹ بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بیسٹ آئی ہے اور اب سیکنڈ نمبر پر میں نے یہ جگ نکالا ہے اور جگ جو ہے یہ کافی بڑے سائز کا ہے اور اس کی کوالٹی جو پلاسٹک کی ہے یہ کافی اچھی ہے کافی مضبوط کوالٹی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بہت لوگ کوالٹی کی ہو جو ہمیں اتنی کم پرائیس میں مل جائیں میں آپ کو پرائیس بھی ابھی بتاؤں گی آگے چل کر اور اس کے اندر ایسے یہ ایک گتہ سا رکھ کے انہوں نے سب سے چھوٹا باؤل بھی اس میں رکھا ہوا تھا تاکہ جو چھوٹا باؤل ہے یہ جگ کو ڈیمیج نہ کر سکے اور نیچے بھی اس طرح انہوں نے یہ دیکھیں یہ گتے کی وجہ سے اس کو سیف رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بلیڈ نہ ڈیمیج ہو جائیں تو پیکنگ بہت اچھی ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے تین بٹن ہیں ایک تو آن آف ہو گیا سپیڈ 1 ہے سپیڈ 2 ہے اور جو پورتھ ون ہے وہ ہے پلس اور یہ ہے سب سے چھوٹا والا جار جت میں ہم کوئی بھی ڈرائی مسالہ جو ہے نا وہ بہت آسانی سے گرائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا کیوٹ سا یہ باؤل ہے اس کا بہت یہ کیوٹ لگا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں آرام سے پسٹ جائے گی حدروائز آگا چیز کم تو جو بڑے بڑے جار ہے اس میں صحیح سے پاودر نہیں بنتا لیکن اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آرام سے اس میں بن جائے گا تو یہ بہت اس کی اچھی بات ہے کہ ہم اس چھوٹے سائز میں نا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ گرم مسالہ ہم بہت وہ کمرشل پیمانے پہ تو پیس کے گھر میں رکھتے نہیں کہ بہت ڈھیروں ڈھیر مسالہ بنانا ہے تو ہلکی بھلکی چیز ہی ہم نے کرنی ہے ڈیلی بیسس پہ کیونکہ گرم مسالہ فریش جو ہے نا وہ بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے اور اگر دھیر سارا بنا کے رکھنے تو اس کی خوشبود جاتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نا ویسے اس میں قوانٹیٹی کافی ساری آ سکتی ہے لیکن میں ایسے ایک جنرل بات کر رہی تھی اور اب ہی میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں یہ میڈیم سائز کا جو جار ہے تو میں اس کو نا اچھی طرح سے واش کر لیا ہے بالکل نیا تھا تو بتاتی چلوں کہ 3000 تھی جو ہمیں شاپ والے نے ڈسکاؤنٹ کے بعد 2600 میں دیا ہے اور اس پرائس رینج میں مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ اس رینج میں ہمیں اچھی چیز ملنا بہت مشکل ہے جبکہ ویسٹ پوائنٹ جو ہے نا بلکل ہم اعتماد کے ساتھ یہ والا موڈل لے سکتے ہیں اور اس کا جو بیسٹ پارٹ لگا ہے وہ مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ بغیر پانی کے قطرہ بھی شامل کی ہے نا یہ اتنا اچھا سموز پیسٹ بن گیا ہے جبکہ میرے پاس کے پہلے بلینڈر تھا جوسر تھا وہ اس میں مجھے پانی ساتھ ڈالنا ایک پڑتا تھا ویسٹ پیسٹ نہیں بنا سکتی تھی اور یہ چیز مجھے اس کی نا بہت اچھی لگی ہے اور 2600 میں اتنی اچھی چیز ملنا بہت مشکل ہے اور دیکھیں یہ پانی کے بغیر اتنا اچھا سموز پیسٹ بنا ہے اور اس کو میں بھی اس آئل میں ڈال کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں جس میں میں نے پیاز وغیرہ پڑائی کیا تھا لسن پیاز ہو وہ سے اتا پسند آیا ہے آپ نے سے بھی اگر کوئی لینا چاہے تو آرام سے 2600 کا آپ کو مل جائے گا اور اس کی کارکلتگی اس کا جو وائر خیپ بہت اچھا ہے اس کا بھی ریویو میں اپنے کسی بلوگ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور امید کروں گی کہ میرا اس ویڈیو سے کسی ایک کی بھی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ